خاور مانیکہ اور دیگر تین گواہان کے بیانات نے غیر شریع نکاح کیس کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا خاور مانیکہ نے بانی پی ٹی اے پر دھوکہ دہی سے غیر شریع نکاح کرنے کا اضام عائد کیا ہے بانی پی ٹی اے اور بشرا بی بی نے تمام اضامات کی تردید کی تاہم عدالت نے گواہان کے بیانات کو متبر گردانتے ہوئے کیس کا فیصلہ سنایا عدالت میں کس نے کیا بیان دیا جان لیتے ہیں بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکہ نے گدشتہ برس پچیس نومبر کو بانی پی ٹی اے اور ان کی اہلیہ کے خلاف دورانے عدت نکاح کے الزام کا مقدمہ دائر کیا تھا خاور مانیکہ نے اسلام آباد کی مقامی عدالت سے سیکشن 494-496 سمیت دیگر دفعات کے تحت دائر درخواست میں عدالت سے سخت سزا سنانے کی استدا کی تھی بیان میں خاور مانیکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی پیری مریدی کے غر سے ان کے گھر داخل ہوئے اور ان کی غیر موجودگی میں گھر آتے رہے جس سے تنگ آ کر انہوں نے بلاخر 14 نومبر 2017 کو اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو طلاق دے دی تھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ صلاح کرنا چاہتے تھے لیکن یکم جنوری 2018 کو بشرا بی بی نے دورانے عدد بانی پی ٹی آئی سے شادی کی جو قانونی اور اسلامی نہیں خاور مانیکہ نے الزام آیت کیا ہے کہ اس بارے میں خبر سامنے آنے کے بعد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی نے فروری 2018 میں دوبارہ نکاح کیا بشرا بی بی کی سہیلی فرہ گوگی نے مجھ سے رابطہ کر کے طلاق کی تاریخ تبدیل کرنے کا کہا جسے میں نے منع کر دیا دورانے سمات بشرا بی بی نے اپنے بیان میں 14 نومبر 2017 کا طلاق نامہ من گھڑت قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ خاور مانیکہ نے مجھے زبانی طلاق سلاسہ ایپرل 2017 میں دی مجھے زندہ کے گھر منتقل ہوئیں کہ اس کے چاروں گواہوں کے بیانات پر جراغ مکمل کی گئی تھی گواہان خاور مانیکہ، آن چوہدری، مفتی سعید اور ملازم لطیف عدالت پیش ہوئے تھے